موزی سامین تین بیری بیڑے جہازوں سے بھرے چائنہ کی خلاف بڑے جہاز لڑائی کے لیے سمندر میں اتار دیئے اور چائنہ نے اعلان جنگ کر دیا مکمل طور پر امریکہ اسرائیل اور بھارت سرپرائز ہو گئے پاکستان اور چین ان تمام ملکوں کے لیے ایک بہت عبرتناک سزا بن کر ثابت ہوئے ویڈیو کے مسیح تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤن پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمنٹس بوکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ینسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولیے گا پیارے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے جلیں کہ امریکہ نے تین بیری بیڑے جہاز کس کے لیے سمندر کے اندر لڑائی کے لیے اتار دیئے ہیں دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے چین نے اعلان کر دیئے کہ مقبضہ وادی کا علاقہ جس کے اوپر بھارت نے گمزہ کر رکھا ہے اب چائنہ وہ بھارت سے چین لے گا اور وہ مکمل طور پر چھڑائے گا ویڈیو کی تفصیل میں جاتے ہوئے آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے تین بیری بیڑے جہازوں سے بھرے ہوئے مکمل طور پر جنگی بیڑے چائنہ کے خلاف کاروائی کے لیے سمندر میں اتار دیئے ہیں مودی سرکار کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے التجاہ کی گئی تھی کہ ہمیں چائنہ سے بچائے جائے چائنہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے آج امریکہ کی طرف سے تین بیری بیڑے جنگی جہاز سمندر کے اندر اتار دیئے گئے ہیں اور چائنہ نے بہت ہی زبرتست قسم کا اس پر جواب بھی دے دیا چائنہ کا امریکی بیڑوں کو بھارت سمیت ہر طرح کا جواب دینے کا مکمل فیصلہ کر لیا گیا ہے چائنہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر بھارت کو بچانے کے لیے امریکہ اسرائیل یا کوئی بھی ملک میدان میں اترے گا تو اس کا عشر ویسے ہوگا جیسے ہم نے بھارت کا کیا گئے اور دوسری طرف مقبوض آبادی کے سابقہ متنازع حصیت بحال کرنے کے بارے میں بھی چین نے بھارت سے بڑا مطالبہ کر دیا پیارے دوستو آپ دیکھیں کہ امریکہ اسرائیل اور ایڈیا مل کر کیا کر رہے تھے اور چائنہ اور پاکستان نے بھارت امریکہ اور اسرائیل کو بڑا سرپرائز دیا آج دیکھیں کہ چین مقبوض آبادی کے لوگوں کے بارے میں بول پڑا اور بڑی دھمکی دے دی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ خصوصی رپورٹ کے مطابق چین نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوض آبادی کے سابق متنازع حصیت کو بحال کر دے جب چین اور ہندوستانی فوجی رابطوں کی ذریعے آلہ بلندی والے لطا خطے میں کھڑے ہونے والے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں والے کے مابین سیولین قیادت کی سطح پر بھی ایک طرح کا پیغام کا سلسلہ اس وقت جاری ہے یہاں پر جو چیزیں ہم آپ کو بتانے جارے ہیں وہ انتائی خطاناک ہیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہیں دیکھیں جس وقت پرائیم نیوشنر عمران خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تب ڈونلڈ ٹرپ نے کہا تھا کہ مقبوضہ وادی کے معاملے پر مودی نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ آپ سلسلی کا کردار ادا کرو اور اگولیسان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا فائدہ اٹھا لیا گیا تھا اب دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کو ٹرپ کیا گیا تھا مقبوضہ وادی کے بارے میں اور پھر بھاتر سرکار کی جانب سے ایک جواب آتا ہے کہ مقبوضہ وادی کے بارے میں سلسلی کے بارے میں تو ہم نے کوئی پیچکش کی نہیں تھی پھر مقبوضہ وادی کے اندر آرٹیکل تھی ستر اور پینتیس اے کا معاملہ سامنے آ گیا اور بارہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہم نے تبدیل کرنے سے پہلے امریکہ کو مکمل طور پر آگاہ کیا تھا پیارے دوستو آپ یقین جانے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو اور کمزور ملکوں کو ٹرپ کیا جا رہا ہے یہ انتائیس سوچ سے بالا تار ہے اور پھر مقبوضہ وادی کے اندر ظلم کی ایک تاریخ رکم کر دی گئی ہے اور آج دیکھیں کہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنے جنگی بیڑے جہاز سمندر کے اندر اتارے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چین کی اوپر ایک طرف سے دباؤ بڑھائے تاکہ وہ بھارت کے اندر لڈاک سکم اور باقی ریاستوں کی اوپر سے قبضہ چھوڑ دے پیارے دوستو پچھلی دنوں میں حقیقت ٹی وی نیوز کی جانب سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم نے اگاہ کیا تھا کہ کس طریقے سے مودی سرکار اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پچاس منٹ تک فون کال ہوئی تھی اب یہ مل کر چائنہ کو پر دباؤ بڑھانے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت امریکہ کا مسئلہ پاکستان نہیں بھارت کا مسئلہ پاکستان نہیں بلکہ ان دونوں ملکوں اور ساتھ میں اسرائیل کا مسئلہ چین بن چکا ہے چیز نے جو کاروائی بھارت کے اندر کر دی ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ بہت بڑے سکتے میں آ گئے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کاروائی بھارت کے خلاف کی جاری ہے تو یہ کاروائی ان کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے اب ایک طرف چین نے دباؤ بڑھایا ہے مودی سرکار کے اوپر دوسری طرف پاکستان نے مقبوضہ وادی کو لے کر بہت ہی بہترین ڈیویلپمنٹ شروع کر دی ہیں اب وہ پچاس منٹ کی فون کال میں مودی سرکار نے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہا کہ ہمیں بچا لو لیکن ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سرکار کو آ کے آپ اپنی فوجیں اتاریں جب مودی سرکار اور اس کی فوج ان کی خلاف لڑنے سے انکار ہو گئی تب امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں ایک طرف سے مکمل طور پر دباؤ ڈالیں گے آئی دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے دو جنگی بیڑے سمندر میں اتار دی گئے اور اس پر چین کا فوری جواب بھی آ گیا ہے چین نے کہا ہے کہ بھارت کو بچانی کی کوشش اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ بھی ان تمام چیزوں بھی شامل ہو جائے گا جو بھارت کے خلاف کی جاری ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز آپ دیکھیں کہ مقبوضہ وادی کے لوگوں کے بارے میں چین نے بڑا بیان دے دیا ہے چین نے کہا ہے کہ مذاکرات میں آپ مقبوضہ وادی کے اندر جو آپ نے آئین کی حیثیت چینج کی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا پیر دوستو مودی حکومت نے گزشتہ سال اگس میں ہندوستان آئین کے آرٹیکل 3700 کو منسوک کر دیا تھا جس نے جمہور کشمیر کے علاقے کو ایک خاص درجہ افرام کیا تھا چین نے اس وقت غصے میں رد امل کے اظہار کیا تھا کیونکہ اس تبدیلی نے لداخ کی حیثیت کو بھی متاثر کیا تھا جس کا دعویٰ بیجنگ نے کیا ہے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی لے گیا تام یہ پہلا موقع ہے کہ جب مقبوضہ وادی میں مودی کے پانچ اگس کی اقدام سے چین اور بھارت کے درمیان موجودہ تاتل کو جوڑا جا رہا ہے اگرچہ لداخ کی صورتحال اور کشمیر کے درمیان تعلق سے متعلق بیجنگ یا نئی دلی سے کوئی بازابتہ لفظ نہیں ہے لیکن ایک چینی اسکالر جو ایک باثر چینی تنک ٹینک کے ساتھ کام کر رہا ہے اس نے لکھا ہے کہ ایک حالیہ مضمون جس میں بھارت کے ساتھ چین کے سرادی ترازے کا اشارہ کیا گیا جب سے چین نے مقبوضہ وادی کے بارے میں مذاکرات کے اندر بات کرنے کا اعلان کیا ہے تب سے بھارت اور مودی سرکار کے اوپر ایک سوک کا سماعتاری ہو چکا ہے ایک اس قسم کی تھردرات آگیا کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ چین کو کس طریقے سے کنٹرول کرے نہ ان کے خلاف وہ فوجی اتار پا رہے ہیں نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کر رہے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں اور نہ ہی امریکہ اس معاملے میں ان کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن مودی سرکار اور ڈونر ٹرمپ کے درمیان پچاس منٹ کی فون کال کا آج پہلا ریزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے جب امریکہ کی جانب سے دو جنگی بیڑے سمندر کے اندر چین کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اتار دئیے ہیں اب ایک طرف امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چین کے اوپر دباؤ ڈالے یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ اور چین کے درمیان میں کشیدگی کا ایک ہائی لیول بن چکا تھا جب اس خطناک وبا کو لے کر چین نے امریکہ کے اوپر اور امریکہ نے چین کے اوپر الزامات عائد کیے تھے اب کسی نے کسی طریقے سے امریکہ چین سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ آج امریکہ کی جو حالت ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں چین ذمہ بار ہے اور چین کے اوپر الزامات اور اقدامات کی جا رہے ہیں اب لیٹسٹ ویلپیٹ میں چین کے خلاف بڑے اقدام کیے گئے ہیں اب یہ مودی کے یاری ہے یا پھر چین سے لینے والا وہ بدلہ ہے یا اس سے جڑے ہوئے تمام معاملات ہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن پیارے دوستو جس طرح سے مودی سرکار نے ڈونالڈ ٹرمپ سے مدد مانگی تھی ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ چین کے اوپر مکمل طور پر دباؤ بڑھانے جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف اگر وہ چین کو پوش کرے گا تو چین اپنا مکمل طور پر دھیان بھارت کے اوپر نہیں دے پائے گا اور اسی وجہ سے مودی سرکار نے ڈونالڈ ٹرمپ کو کال کر کے ہیلپ مانگی تھی ایک طرف روس سے بھی ہیلپ مانگی گئے لیکن روس نے مکمل طور پر انکار کر دیا اب چین اپنی فوجیں اتار رہے اپنے معاملات منوا رہے مقبوضہ وادی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو آرٹیکل کی آئین اور تمام چیزیں کی ہیں مقبوضہ وادی کے اوپر قبضہ ہے ان کے لوگوں کے اوپر ظلم و سطح میں یہ تمام ترچیزوں پر آپ کے ساتھ مذاکرات پر بات ہوگی اور مقبوضہ وادی کے بارے میں چین نے واضح طور پر یہ سیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہمارے مذاکرات کا حصہ بن چکا ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف مودی سرکار کو مقبوضہ وادی پر بڑا سرپرائز دوسری طرف بھارت اور امریکہ کی دوستی کا ایک نیا ثبوت جو ڈرنالڈ ٹرپ نے اپنے جنگی بیڑے تو سمندر کے اندر اتار دیا اور اس پر چین نے ردعمل دے دیا کہ آپ کی حالت بھی ہم انڈیا والی کریں گے یہ چیز تو واضح ہو چکے ہیں کہ چین اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھارت کی خلاف کیا خوشکا چکے ہیں ان اپنے تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کے لئے کچھ سوالات ہم چھوڑ کر جائیں گے کہ چین نے جو اقدامات بھارت کے خلاف کی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں اور آج چین نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ایک مرتبہ پھر للکار دیا ہے کیا وہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں اور مقفوضہ واضح کے بارے میں چین میدان متر آیا اور جو بھارت کا کرزہ ہے اس کے بارے میں جو اقدامات اور جو سٹیٹ پرٹس دی جا رہی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یہ غلط ہے اپنی قیمتی رہے میں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا پیارے دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو پسندے سنوے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی والد کی ٹاپ جنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعارہ لگانا مت پھولئے گا ہمیں دیجئے اجازت بہت جلدہ ہمیں خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات